اسلام علیکم دوستو جواب اپلیڈ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خیلوں میں حاضر ہوں آج کچھ میں آپ کے لئے ویکنسیز لے کر رہا ہوں وہ جی پورڈ کاسم اتھارٹی گیٹوے ٹو نیشنل پروسپیریٹی ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ پورے باستان سے ویکنسیز ہیں اس میں آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ کمپلیٹ اپلائے کرنے کا طریقہ میں آپ کو اس وڈیو میں سمجھاؤں گا اس میں کوالیفکیشن کیا چاہیے آپ کی ایج کی لیمٹ کیا ہونے چاہیے وہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کو اس وڈیو میں سمجھاؤں گا آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تو ویڈیو کو جانس پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا چلوں گا کہ جو بھی فینس اس چینل پر نئے ہیں وہ میرا چلیل لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پرس کر دیں تاکہ میری آنے والے جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے تو سب سے پہلے ایڈوٹیزمنٹ دیکھ لیتے ہیں جی اس میں یہ دیکھیں جی کہ آپ کو جو ہے سب سے پہلی بلکہ جو ہے وہ پورڈ کاسم اتھارٹی بن کاسم کراچی اس میں جو سب سے پہلی ویکنسی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی مینیجر کی ہے میکنیکل اس کا گریڈ جو ہے جی وہ نائنٹین ہے اور اس میں جو آپ کی کوالیفکیشن کی رکیرمنٹس ہے جی اٹلیس سیکنڈ کلاس بیچلس ڈگری ہے ٹھیک ہے میں اس کے آپ کا بی اے بی اے سی ہونا ضروری ہے ویڈ میکنیکل انجیننگ میں ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ پنجاب کا ڈومی سہل ہونا چاہیے اور ایک سیٹ ہے اس کی اور ایچ کی لیمٹ جو ہے جی فورٹی فائی ویئرز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس سیکنڈ ویکنسی ہے وہ ہے منیجر الیکٹریکل اس میں جو گریڈ ہے جی بی پی اے س نائنٹین کا ہے اس میں جو ہے وہ ایک سیٹ ہیں اس میں بھی جو ہے وہ بی اے بی اے سی کی ڈگری ہے آپ کی رکیرمنٹ ہے یہ بھی پنجاب سے ہے سیٹ جی ایچ کیلہ مٹ ہے پورٹی فائیف اس کے بعد اگلی ویکنسی ہے منیجر ایمپورٹس اس کی بھی جو ہے وہ ایک ویکنسی ہے اٹلیس سیکنڈ کلاس ماسٹرز کی ڈگری اس میں جو ہے وہ آپ کی ماسٹس کے ڈگری ہونے چاہیے ایکنومکس میں یا سٹیٹسٹکس میں یا ایم بی اے مارکٹنگ اس میں جو ہے وہ پنجاب سٹو میسائل ہے اس میں جو آپ کی ایج کے لیمٹ ہے جی وہ 45 ایرز ہے اس کے بعد اگلی جو ویکنسی ہے وہ ہے مینجر ایکسپورٹس کی اس میں ایک ویکنسی ہے اس میں بھی جو ہے وہ آپ کی ماسٹس کی ڈگری ہونے چاہیے ایکنومک سٹریٹسٹک کو نہیں ہے اس کے بعد جو اگلی ویکنسی ہے جی مینجر سٹورز کی ہے اس میں جو ہے وہ ماسٹرز کی ڈگری آپ کی ہونی چاہیی ایکنومک سٹریٹسٹک کو ہنی چاہیے یہ ایک کے پکے سے سیٹیungen کے پکے کا ہونا چاہییے اور ایج کے لیمٹ اس میں بھی فورٹی فائیو یہ ہے اس کے بعد اگلی جو ویکنسی ہے وہ ہے جی منجر کنزرونسی کی ایک ویکنسی ہے ماسٹرز کے ڈگری ہونی چاہیے میں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے سیٹ میرٹ پر ہے اور فورٹی فائی ویئرز ایج کی لیمٹ ہے اس کے بعد اگلی جو ویکنسی ہے جی وہ ہے مینجر ویل فیر بی پی ایس نائنٹین کی ہے ایک ویکنسی اور اٹ لیسٹ سیکنڈ کلاس ماسز کی ڈگری آپ کی ہونی چاہیے سوشل سائنسز میں یا ال ال بی ویڈ ڈیپلومہ انڈسٹریل انڈ لیبر لاز یہ جو ہے پنجاب سے ایک ویکنسی ہے فورٹی فائی ویئرز ایج کی لیمٹ ہے اس کے بعد مینجر سروے بی پی ایس نائنٹین ایک سیٹ ہے اس کی اور بیچری ایک بی ایس این ایس ای نیہ کیا یا این این ویڈ ڈیپلومہ انڈ گی عدیرز gaan ویڈ پی逼ومہ انڈ گی روی شایائے اور سنزہ میں جو ہے وہ اش آپ این میروس میں بھی وہ سیço ہے عمی روی گی روی اس کی اور we can't raise ر بن خیلی کمیھوت چاہیے اس کی اور اسینئر لوگ ایس ایڈ روی اس میں جو ہے وہ ایک ویکنسی آپ کی qualification جو ہے وہ MBS ہونی چاہیے With PMDC یہ جو ہے وہ merit Paris Street ہے age Kiliment 45 اس کے بعد Manager Accounts اس کی جو ہے وہ ایک ویکنسی ہے اس میں جو آپ کی qualification ہے وہ ACMA یا MBA فنانس کے دگری ہونی چاہیے یہ بھی merit پر ہے age Kiliment same اس کے بعد جو ہے وہ اگلی ویکنسی ہمارے پاس ہے جی وہ پائلٹ یا ٹک командر کی ہے اس میں تین ویکنسیز ہیں اس میں جو ہے وہ آپ کی qualification مارینر فارن گوئنگ شپس ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ تینوں سیٹیں ہیں وہ ایک میریٹ پر ہے ایک کے پی کے سے اور ایک بلوچستان سے ہے ایچ کی لیمٹ سیم ہے اس میں بھی اس کے بعد مینجر آپریٹنگ کوسٹ اس میں جو ہے وہ آپ کی ایک ویکنسی کوالیفیکشن اے سی ایم میں یا ایم بی اے فینانس کیا ہو آپ نے سندھ اربن سے ایک ویکنسی ہے جی ایچ کی لیمٹ سیم ہے اس کے بعد چیف انجینئر اس کی دو ویکنسیز ہیں فرس کلاس انجینئر کے ڈگری آپ کے پاس ہونے چاہیے اور یہ ا ایک سندھ رورل سے ایک سیٹ ہے جی اور ایک بلوچستان سے ایچ کی لیمٹ سیم ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اپلائے جو ہے وہ آپ نے آن لائن اس میں نہیں کرنا یا جو ہے وہ کوئی اور طریقے سے مینول اپلیکیشن جو ہے وہ آپ کی جائے گی بائی پوس جائے گی یا ٹی سی ایس کے طرح آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن کے ساتھ کیا کے چیزیں ہوں گی ایک تو اپلیکیشن آپ کی ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر یہ نیچے اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ فل اپ کرنی یہ کمپلیٹ اپنا اکیڈمیک کولیفکیشن اس کے بعد اپنے ایکسپیرینسز وغیرہ جو ہے مینشن کرنے آپ نے اس کے بعد یہ آپ نے میں آپ کو بتا دیتا ہوں رکیرمنٹس کے ہیں ساتھ ساتھ ایک تو آپ کی ایجوکیشنل کاپیز ہونی چاہیے اس کے بعد دو عدد پاسپورٹ سائز فوٹو گرافز اس کے بعد اپنی ڈیٹیل سی وی آپ کی ہونی چاہیے ایڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس ایڈریس پہ آپ نے یہ بیجنی ہے ڈیریکٹر ایچ ار ایم پورٹ کاسم آتھارٹی بن کاسم کراچی ٹھیک ہے اس کی جو لاسٹ ڈیٹ اپلائے کرنی کی وہ ہے جب بیس فروری دو ہزار تیس ٹھیک ہے بیس فروری دو ہزار تیس تک جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشنز وہاں پر پہنچنی چاہیے ٹھیک ہے تو باقی کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیئے کونٹیکٹ نمبر بھی گیون ہے مزید آپ اس پر ڈیٹیل جو ہیں وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آج تنک کوئی چیز رہتی نہیں ہے اگر پھر ب ہو تو آپ مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو مزید گیٹ کر دوں گا امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں شیئر کر دیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کی خیفتیں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک لیو مجھے دیں اجازت اللہ